بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی قدر مقالمہ صحت مند اور زندہ معاشرے کی علامت ہوتا ہے جن معاشروں میں مقالمہ ہوتا ہے ان معاشروں میں فساد قتل و غارت نہیں ہوتی اس لیے کہ مقالمہ ایک ایسا طریقہ اور ذریعہ ہے جس سے انسان دوسرے کے موقف کو بھی جانتا ہے اور اپنی بات بھی دوسرے کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ میں نے مقالمہ اس لیے نہیں کرنا کہ میں نے اپنی بات آپ پر نافذ کرنی ہے آپ پر ایمپوز کرنی ہے یا اپنی بات کو تھوپنا ہے بلکہ میں نے مقالمہ اس لیے کرنا ہے تاکہ میں آپ کے موقف کو آپ کی بات کو سمجھ سکوں اس لیے کہ اکثر اوقات جو جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں جو قتل و حارت ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے موقف کو ایک دوسرے کی بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لیے مقالمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھا جائے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کر دلیل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ بات کی جائے جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے وہاں پہ دلیل نہیں ہوتی جہاں پہ فساد ہوتا ہے وہاں پہ عقل اور انسان کی سنجیدگی نہیں ہوتی اور جہاں پہ قتل و غارت کا ماحول بنتا ہے وہاں اس لیے قتل و غارت کا ماحول بنتا ہے کہ ہر شخص اپنی طرف سے یہ خیال کر لیتا ہے کہ میں اب تک جس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہی حق ہے اور یہی سچ ہے باقی دنیا میں جو کچھ ہے وہ بوتلان اور جھوٹ ہے یہاں سے پھر قتل و غارت کا آغاز ہوتا ہے ہم جب مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات پہ ایمان کے لیے بھی دلائل دیتا ہے یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے اور پھر اتنی بڑی کائنات بنا کر اللہ نے اپنے وجود کے دلائل اور نشانیاں جگہ جگہ بکھیر دی ہیں تاکہ ہم ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکیں یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہم سے اپنی ذات پہ ایمان لانے کا صرف حکم نہ دیتا بلکہ جبرن ہم پہ اس ایمان کو نافذ کر دیتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہمیں شعور دیا تاکہ ہم اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی ذات پر ایمان لائیں اور اسی بنیاد پر کل قیامت کے دن انسان سے اللہ کی ذات سے متعلق سوال بھی ہونا ہے آپ دیکھئے کہ جب ہم سورة الفاتحہ کو بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آلمین فرمایا الحمدللہ رب العالمین اب عالم وہ ہوتا ہے کہ جو جاننے والا ہوتا ہے اور عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی کو جانتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو عالم اس لیے کہا کہ ہم اس کائنات کے ذریعے سے ہم رب ذلجلال کی ذات تک پہنچتے ہیں تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انسان کو اختیار دیا ہے انسان پر جبر نہیں کیا اور اسی لیے انبیاء علیہ السلام سے متعلق بھی قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وما علینا اللہ البلاغ المبین کہ انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ہم واضح طور پر اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیں اللہ کے میسیج کو تم تک پہنچا دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن مجید میں اس لیے کہا وما علیہ حفیظہ کہ آپ کو ہم نے ان پر نگران نہیں بنایا نگران بنا کر نہیں بھیجا کہیں پر فرمایا کہ مسائطر نہیں ہیں آپ کہیں پر کچھ فرمایا کیوں اس لیے کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچا دی کہ اب جو بات ہونی ہے وہ مقالمہ سے ہونی ہے وہ گفتگو سے ہونی ہے وہ حق اور سچ بات کو تم تک پہنچا دینے سے ہونی ہے اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ذمہ داری عطا کی تھی کہ وہ اللہ کے پیغام کو واضح طور پر علیل اعلان کھلم کھلا اور بغیر کسی ابحام کے اور بغیر کسی شکوک و شبہات کے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں اب جو پاک سیرت اور پاک تینت اور پاک فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اس سچے اور حق پیغام کو قبول کر لیتے اور جن لوگوں نے اپنا تذکیہ نہیں کیا ہوتا اپنے نفس کو پراغندہ اور گندہ کر دیا ہوتا ہے وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن ان کے پوچھ گچ بھی ان سے سوال و جواب بھی کل قیامت کے دن ہونا ہے اس دنیا میں کوئی زبردستی کوئی جبر اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ اس حق بات کو اور حق دین کو حق مذہب کو قبول کر لیں جب ہم مقالمہ کرتے ہیں تو مقالمہ سب سے پہلے تو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ہم دونوں صاحب شعور ہیں یعنی ہم باشعور لوگ ہیں ہم اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقالمہ اور گفتگو کر رہے ہیں اور دوسری اس بات کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تم اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے میں حق رکھتے ہو اور تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرو اور یہی اختیار مجھے بھی حاصل ہے کہ میں بھی اپنے عقیدے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو اس لیے کہ مقالمہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ترحقیقت ہم اپنے اندر اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور بلکہ اپنے آپ کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اندر صبر اور برداشت کو پیدا کریں اس لیے کہ جب آپ اپنی رائے کے مخالف کسی کی بات کو سنتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے اندر ایک ٹولرنس کو پیدا کرتے ہیں برداشت کو پیدا کرتے ہیں صبر کو پیدا کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کی بات کو سنتے ہیں اور آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہاری بات کو اس لیے توجہ سے سن رہا ہوں اور صبر اور برداشت سے سن رہا ہوں کہ اگر مجھ میں کوئی غلطی ہے میری بات میں کسی بات کسی چیز کی غلطی ہے تو میں اپنے غلطی کو درست کر لوں گا یعنی میں اپنے آپ کو انسان خیال کر رہا ہوتا ہوں میں اپنے آپ کو فرشتہ نہیں مان رہا ہوتا اور غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں فرشتوں سے نہیں ہوتی تو یہ جو مقالمہ ہے یہ بہت ضروری ہے خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں میں ہمارے جیسے سماج میں کہ جہاں پہ مختلف انواع کے تنوہ کے لوگ رہتے ہیں مختلف خیالات کے لوگ رہتے ہیں مختلف سوچ کے لوگ رہتے ہیں مختلف عقیدے کے لوگ رہتے ہیں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس مقالمہ کا سب سے بڑا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے نظریات ایک دوسرے کے خیالات کو جانتے ہیں ایک دوسرے کے عقیدے کو جانتے ہیں بے شک ہم اس کو قبول نہیں کرتے یا بے شک ہم اس کو درست بھی نہیں سمجھتے لیکن کم از کم ہم اس بات کو ضرور تسلیم کر لیتے ہیں کہ جس طرح مجھے جینے کا حق ہے اپنے عقیدے اور نظریہ کے ساتھ اسی طرح دوسرے کہ وہ بھی اپنے نظریہ اور اپنے عقیدے کے ساتھ جینے کا حق ہے خواتینوں حضرات اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یعنی پاکستانی سماج امن السلامتی کا گہوارہ بنے اور پاکستانی معاشرے میں فرقہ واریت نہ ہو اگر فرقہ واریت ہے تو اس کی شدت اس حد تک نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائیں اس لیے کہ اس فرقہ واریت کو اس کو تنوہ کی صورت میں بھی قبول کیا جا سکتا ہے مختلف الخیال جس معاشرے میں لوگ رہتے ہیں اس معاشرے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سمجھ سے مقالمے سے کلام سے ایک دوسرے کی بات کو سننے سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے سے بہت سے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں اور بہت سے اختلافات پر محبت اور اتفاق اور اتحاد غالب آ جاتے ہیں